السلام علیکم کیسے ہو آپ سب نمتلی اللہ میں اگرم ٹھیک ہوں امیت کرتی کہ آپ سب بھی اگرم ٹھیک ہوں گے تو آپ لوگوں کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ پٹارا کا کانٹینٹ کوسر کے بنا چلسہ ہی نہیں بچاری جب کوسر کا سمنیل ٹائٹل لگاتی ہے کبھی کوسر کے سرپرائز کے نام پہ تو کبھی کوسر گھر پہ رہنے کے لیے آگئی چاہتی تو یہ یہ بھی لگا سکتی تھی کہ میمان آگئے چاہتی تو یہ یہ بھی لگا سکتی تھی ابو کی یہ عادت آجا ہو گئی لیکن اس نے کس کا لگائی کوسر کا ابو کی ہدایت ابو کی کچھ جو بھی سکھائی ہوئی چیزیں بیمار کو دیکھنے گئی کچھ بھی لگا سکتی تھی لیکن اس نے کیا لگائی کوسر ہمیتہ کے لیے ہمارے پاس میں رہنے آگئی واہ پٹارا واہ کوسر کے بنا تیری کیا اوقات ہے وہ تو خود بتاتی ہے پٹارا شرم آنے چیئے تجھے کوسر کے نام پہ اتنا کمانا اتنے امیر بن جانا اور تو اب اس کے جو سپورٹر ہے جو اس کو بہت زیادہ ریفینڈ کرتے تھے وہ لوگ بھی اب اس چیز سے اگری کر رہے جو ہم بولتے تھے کہ اس کے لیے نا کوسر بہت زیادہ لکھی ہے بلکہ اس کے لیے نہیں اس کے پورے خاندان کے لیے چھوٹے سے بڑے کے لیے امیر سے گریب کے لیے پاکستان سے سعودی کے لیے ہر کسی کے لیے اگر کوئی لکھی ہے نا تو وہ کوسر ہے کوسر کی وجہ سے یہ جو چور اور پاکٹ مار لوگ تھے جو ڈرائیور لوگ تھے ان کے ہی سپورٹروں کی باتیں کر رہی ہوں وہ لوگوں کو آج ایسا لگنے لگا ہے کہ ہم تو پتہ نہیں کہاں کے بہت امیر زیادے لوگ ہیں جس طرح سے ان کا ایٹیٹیوڈ ہو چکا ہے جس طرح سے ان کے اندر گمنڈ آ چکا ہے سارا کچھ کوسر کی بدولت ہے اور پھر بعد میں کوسر کو کیا ملا کچھ بھی نہیں جب اس کی مرجی ہوتی ہے اس کے گھر کا چولہ اٹھا کے لے کے آ جاتی ہے اس کے گھر میں مہمانوں کو رکوا کے اس کو اپنے گھر میں بھلا لیتی ہے تو کبھی اس کے گھر کی جرات ہی جو سبجیاں ہوتی ہے وہ بھی اٹھا کے لے کے آ جاتی ہے کوتر کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جو بھی ہوگا پٹارا کا ہوگا پٹارا کی مرجی ہر جگہ پر چلتی ہے باقی یہ بل کے نام پہ اتنا زیادہ جو شوشہ چھوڑی اس نے اتنا حلہ مچائی کہ ہمیں اتنا لیڈ بھی لا گیا ایک لاکھ روپیہ لیڈ بھی لا گیا ایک لاکھ لیڈ بھی لا گیا تو کیا چاہتی ہے پٹارا کہ کوئی تیرا لیڈ بھی بھر دے ہاں اتنے کڑوڑوں روپے تو کمار ہی ہے تو اس میں سے اگر ایک لاکھ روپے لیڈ بھی لا گیا کونسی بڑی بات ہے تو اپنے موں سے ہی تو پورا بولتے آ رہی ہے پورا سال ہی تُنہیں بولی ہے کہ بس چوبیس گھنٹہ ایسی چلتی رہتی ہے بچے وہ کمرے سے باہر ہی نہیں آتے جب تم لوگ چوبیس گھنٹہ ایسی چلا کے پھر وہ کمرے میں سے نکل ہی نہیں رہے ہو پھر تُنہیں وہ ہال میں بھی ایسی لگا دیئے جہاں پہ تجھے ڈرامے کرنے ہوتے ایکٹنگ کرنی ہوتی ہے پھر بعد میں تُن یہ آ کے بولنا کہ ایک لاکھ ایسی کا بھی لا گیا ایک لاکھ لائٹ کا بھی لا گیا تو کونسا زیادہ آ گیا تمہارا بلکہ یہ جو نیات ہے جیسے کہ سب کے کمرے الگ الگ ہے لیکن پھر بھی تم لوگ ایک ہی کمرے میں سوتے ہو تاکہ ایک ہی ایسی چلے اور اب تُو بھو رہی ہے کہ تین تین ایسی چلا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ لایٹ بیل بینا اس کو پہلے ہی آ گیا ہے تب ہی یہ دو دن سے یہ دکھا رہی تھی کہ دیکھو سسور کے روم کا ایسی چل رہا ہے جبکہ تراجی میں بھی اس کے سسور آئے تھے ماں پہ بھی یہ دکھاتی تھی کہ سسور کو ایسی نہیں چلتا ہے ان کو طبیعت خراب ہو جاتی ہے اس کے لئے وہ ایسی نہیں چلاتے ہیں یہاں تک کہ یہ اپنی اممہ کے لئے بھی دکھاتی تھی کہ اممہ بھی زیادہ ایسی نہیں چلاتی ہے ان کی کانگوں میں درد ہوتی ہے لیکن ابھی یہ دو بار دکھائی ہے کہ سسور کے روم میں ایسی چل رہا ہے کیوں کیونکہ اس کو اس ویڈیو میں ڈراما کرنا تھا کہ تین تین ایسی چل رہا ہے جبکہ ابھی بیچ میں کوئی ویڈیو کے اندر مصطفیٰ خود بول رہا تھا کہ ممہ نیچے کا ایسی بند کیے مطلب کہ بچے طلب کے اتنا دھیان دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ فضول کا ایسی یہ چلاتی ہے تو پھر آ کے یہاں پہ یہ بولنا کہ ایک لاکھ روپے ایسی کا بیل آ گیا ہے اور پھر لوگوں سے پیسے لینا اور پھر اس طرح سے جتانا کہ بھئی میں تو بہت زیادہ مظلوم ہوں بہت زیادہ گریب ہوں تو میرا لائٹ کا بیل بھر دو پھر دارہ کچھ بھی آ کے کرتی ہے پہلے تُو نے وہ گیس کے میٹر کے نام پہ ڈرامے کی اب آ کے تُو ایسی کے بیل کے نام پہ لائٹ بیل کے نام پہ ڈرامے کر رہی ہے تو تھوڑا تھی شرم ہی کر لے کیا ضرورت تھی آ کے بتانے کہ اس کے پیچھے کیا مقصد تھا یہی نا کہ کوئی اور تیرا لائٹ بیل بھر دے یا کس کو بول رہی ہے تو کوئی اپنے کو بول رہی ہے جو دور چلا گیا ہے جو تیسے مل نہیں رہا ہے جو تیرے پاس آ نہیں رہا ہے اس کو ہنٹ دے رہی ہے کہ دیکھو چوبیس گھنٹہ ایسی کس کو لگتا ہے بچوں کو سامنے لا کے دیکھ رہے ہو نا آپ لو جان بوجھ کے اپنی بیٹی کو سامنے کھڑے کر کے ایسی نہیں چلاوں گی پنکے میں رہو پھر وہ جا کے گونچو کو مار گئے نہیں نہیں مجھے ایسی چاہیے تو اس سے تُو لائٹ بھیل منگ رہی ہے پٹارا کیا کر رہی ہے جتانا چاہتی ہے کہ دیکھ لو اس کو ایسی لگتی ہے یہ دن رات ایسی میں رہتی ہے تو جہ کیا لگتا ہے تیری یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں نوٹیس ہو رہی ہے ہمیں نہیں پتا چل رہے کہ تُو کس کو بتا رہی ہے کس کو سنا رہی ہے کس سے پیسے مانگ رہی ہے تو تھوڑی سی شرم کر لے یہاں پہ تُو یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ وہ بندہ اپنے ہی سمجھ رہے ہو نا خرچہ بھیجتا ہے جو کہ تُو اس کو دکھا رہی تھی کہ مجھے ایک لاکھ روپے بھی لا گیا ہے لانت تیرے پر ورنہ آپ لوگ سوچو نا کہ یہ سب دکھانے کا کیا مقصد بنتا ہے اب بھی اس طرح سے یہ دکھا کے پھر یہ سارا کچھ کر رہی ہے تو یہی جتانا چاہتی ہے نا یہ یہی جتانا چاہتی ہے نا کہ یہ اس سے پیسے مانگ رہی ہے اب یہ خود دکھا رہی ہے اب ہم بات کریں گے نا تو لوگوں کو تکلیف ہو جائیں گی کہ اس مجھے پہ کیوں بات کی گئی اس طرح سے کیوں بات کی گئی یہ پوائنٹ کو کیوں ریس کیا گیا تو بھئی میں اپنے سے نہیں کر رہی ہوں پیٹارہ خود جتا رہی ہے آپ لوگ خود اس کے ویڈیو کے پر دھیان دے دو کہ وہ کر کیا رہی ہے وہ کس کو دکھا رہی ہے کس کو جتا رہی ہے کس سے مانگ رہی ہے کس کو سنا رہی ہے کس کو ایسی لگتی ہے اور کس کے لیے یہ جتا رہی ہے کہ میں ایسی چالو رکھتی ہوں تو کس کے لیے رکھتی تو یہ ہو گیا باقی کاؤسر اس کے گھر پہ کیوں آ گئی ہے رہنے کے لیے بعد میں اس نے بتائی کہ گاؤں سے چھے جنے آئے ہیں چھے لوگ آئے ہیں اس میں سے پتہ نہیں کسی کے بچے کا آپریشن ہے تو وہ اسلام آباد میں آپریشن کروانے کے لیے آئے ہیں تو وہ لوگ کو رکھنے کے لیے کاؤسر کا گھر دیا گیا ہے جس وجہ سے پھر کاؤسر پیٹارہ کے پاس میں رہنے آ گئی اچھا جی تو سب سے پہلی بات تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس کے تیسرے اببو کا جو بھی یاکو کا آپریشن ہوا یا گھٹنوں کا جب امہ کو کروانا تھا تو وہ بھی کراچی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت بار ایسا ہوا ہے کہ یہ آیا ہے وہ گیا ہے اور میں نے بھی لائیو میں بھی بڑا سنی ہوں کہ کراچی میں یہ سب زیادہ ہوتا ہے اور اسلام آباد تھوڑا سی مہنگا ہے تو میرے نہیں سمجھ آیا کہ اسلام آباد میں وہ لوگ کس چیز کا آپریشن کروانے آئے تھے کیونکہ ہر ایک بندہ تو کراچی جاتا ہے لیکن یہاں پہ اسلام آباد لوگ آپریشن کروانے آئے ہیں منز کہ پیٹارہ یہ سارا کچھ کرنے کے لیے کسی کو یوز کر رہی ہے ان سے پیسے ایٹو آنے ہیں کہ اب سب جنہیں اسلام آباد آیا کرو علاج کروانے کے لیے اور پھر یہ وہاں سے کمیشن کھائیں گی یہ آج کیا ڈرامے چل رہے ہیں پہلے تو لوگ کراچی جاتے تھے اب اسلام آباد آ رہے ہیں پھر اس مدے کے اوپر مجھے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بات کرنی کیونکہ اس چیز کے پیچھے اس کا کیا مقصد ہے کیا ڈرامہ ہے وہ تو پتہ ہی نہیں چلا مجھے بھی تو وقت آئیں گا تو وہ بھی پتہ چل جائیں گا پاکہ جتری بات اس نے یہ بولی کہ ان لوگوں کو میں نے کاؤسر کے گھر پہ رکوا آئی ہوں چھے جنے ہیں یہاں پہ جگہ نہیں ہے کبھی بول رہی ہے اسی نہیں ہے جیتے کہ یہ ایسے جتار یہ جیتے یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ اس کا بھائی کراچی میں رہنے کے لیے آیا تھا دو چار دن کے لیے تو وہ لوگ ہیں نا دروازے کے جو سائیڈ میں روم تھا نا جہاں پہ اسی بغیرہ نہیں تھی وہ لوگ وہاں پہ سوتے تھے ہے نا یہی اتنے دکھائی تھی نا کہ وہ لوگ وہاں پہ سوتے تھے اپنے تگے بھائی کے لیے کبھی اس نے ایسی کا انتظام نہیں کی اس نے کبھی بھی نہیں دیکھی کہ میرا بھائی جہاں پہ تو رہا ہے وہاں پہ ایسی ہے کہ نہیں ہے لیکن یہ جو چھے جنے گاؤں سے آئے ہیں ان کے لیے اس کو ایسی کی فکر ہو گئی کہ میں نے میرے گھر پہ اس کے لیے نہیں رکھائی کہ وہ یہاں پہ ایسی نہیں ہے تو پیٹارہ کاؤسر کے گھر میں کون سا ایسی ہے جو تو یہ جتا رہی ہے کہ میرے گھر پہ میں نے اس لئے نہیں رکھائی کہ ایسی نہیں ہے تو ایسی تو کاؤسر کے گھر میں بھی نہیں ہے یہ ایک اولہ کہ وہاں پہ تھنڈا ہے میرا گھر تھنڈا نہیں ہے مطلب کیا تو کیا سورج کے باجو میں تیرا گھر ہے اور وہ چاند کے باجو میں اس کا گھر ہے جو اس کا گھر تھنڈا ہے اور تیرا گرم ہے کچھ بھی بولتی ہے پٹارہ اپنی کنونینز کے اصاف سے باتوں کو کس طرح سے گمانا ہے کس طرح سے منپلیٹ کرنا ہے شرم آنے چیئے تجھے مہمانوں سے ملنے کے لئے گئے تو کاؤسر بھی اسی طرح سے مل رہی تھی جس طرح سے یہ مل رہی تھی لیکن اس نے ویڈیو میں یہ جاتا ہی کہ مہمان پہلے ہی آ چکے بعد میں کاؤسر میرے گھر پہ آئی تو پھر کاؤسر اس طرح سے کیسے مل رہی تھی باقی پھر اس نے یہ بھی بولی کہ ہم نے صبح میں مہمانوں کو کھانا ناشٹہ وغیرہ بھیج دیئے تھے اس کے بعد میں پھر میں ملنے کے لئے آئی ہوں کہ ان کے لئے ناشٹہ بنا ہوتا ناشٹہ بیجے ہوتے تو تو بھی وہ ہی کھاتی تو ایک بوائل انڈا لے کے نہیں بیٹے رہتی پٹا رہا اور خود ہی بتا رہی ہے کہ ہاں بارہ ساڑھے بارہ بجے یہ ناشٹہ کر رہی ہے جب پہ یہ بھی یہ جھوٹ بولی ہے تین ساڑھے تین بجے کر رہی ہوگی ہے اب بارہ بجے بتا رہی ہے مطلب جھوٹی اتنی بڑی ہے نا جس کی کوئی حد نہیں ہے باقی اس نے مہمانوں کو وہاں پہ کیوں رکھائی وہ بھی دیکھ لو کہ اس کے اندر ہے نا گھمنڈ ہے اس کے اندر گروہ رہے اس کو لگتا ہے کہ وہ لوگ گریب ہیں اس کے لئے میں ان کو میرے ساتھ میں تو نہیں رکھ سکتی جیسے کہ آپ لوگوں نے بہت بار دیکھا ہوگا جب بھی اس کے گھر پہ علیشبہ وغیرہ بھی آتے تھے یا کوئی بھی مہمان چاہے اس کا بھائی کیوں نہ ہو ان لوگ آتے تھے نا تو ان لوگ کے یہ ہٹ کے کھانا کھاتی تھی یہ اپنے بچے لے کے نا اپنے بیٹروم میں کھانا کھاتی تھی اور وہ لوگ ہال میں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے وہ لوگ دستر بچھا کے کھاتے تھے اور یہ اپنے بیٹروم میں کھاتی تھی تو یہ گھمنڈ اور گروہ اس لئے تو میں بولی نا اس کے اندر جو گھمنڈ آیا ہوا ہے اس کے اندر جو اتنا گروہ آیا ہوا ہے نا یہ جو اتنے زیادہ چڑھے گی ہو گئی ہے نا اس کا ساپا شرے جاتا ہے ان لوگوں کو جن لوگوں نے اس کو اتنا سر پہ چڑھا ہے دیکھ لو کہ یہ ان مہمانوں کو پہلے اپنے گھر پہ بلاتی ان کو ناشتہ پانی کرواتی وہ ناتے دوتے فریش ہوتے پورا دن اس کے پاس رہتے رات کو کاؤسر کے گھر پہ سونے بیشتی پھر بولتی کہ چلو تم لوگ یہیں پیشتے کر لو تو الگ بات ہوتی تو ڈیریک مہمانوں کو اٹھا کے کاؤسر کے گھر پہ بیشت دے رہی ہے میں اس کیا ہے تو اپنے آپ کو کہیں کی بہت زیادہ بڑی ٹوپ سمجھتی ہے وہی لوگ تھے نا جو تیرے جھوٹ میں تجھے سپورٹ کیے تھے وہی لوگ تھے نا جو تیرے ساتھ میں تیرے ویڈیو میں آتے تھے اور لوگ دیکھ دیکھ کے اور لوگوں کو لگتا تھا بڑا انٹریسٹنگ ہے تیرہ ویڈیو اور تیرہ ویڈیو جا کے آگے بڑھتا تھا آج تجھے ان لوگوں سے ان کی گریبی سے گین آنے لگی ہے کہ تو ان کو الگی جگہ پہ رہنے کے لیے چھوڑ دی آپ لوگ خود جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ خود بتاؤ کیا اگر وہ میمانوں کی طرح جگہ پہ آپ لوگ اپنے آپ کو اگر دیکھتے ہو تو انسلٹنگ فیل نہیں ہوگی ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ یہ ان کی بیجتی کر رہی ہے یہ ان کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے کہ میرے لائک نہیں ہیں میرے سے دور رکھوں میں ان لوگوں کو پٹھارا یہ گرمی کا ایسی کا بہانہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کا اثر کا گھر تجھے بڑا لگ رہا ہے کہ چھے لوگ وہاں پہ رہ سکتے ہیں اور تیرے کو تیرا گھر چھوٹا لگ رہا ہے بول رہی ہے کہ روم نہیں ہے پھر بول رہی ہے ایسی نہیں ہے پھر بول رہی ہے تھنڈا نہیں ہے ارے بس کر دے پٹھارا یہ سب تیرا گھمن تیرا گروہ رہے جو تو ان کو وہاں پہ رکھائیے اور اپنے گھر میں بیٹھ کے تو اس طرح سے جتا رہی ہے کہ تیرے گھر میں جگہ نہیں ہے لانت تیرے اوپر میں تو بلتی ہوں نا کہ بے شرم ہے وہ لوگ بھی جو اس کے گھر پہ پہنچ جاتے ہیں اپنی بیجتی کروانے کے لیے ارے بھائی روٹی تو تمہارے گھر میں بھی ہوگی نا تو اس کی دو ٹیم کی روٹی یا ایک ٹیم کی مجھے لگتا ہے ملتی ہوگی وہ روٹی کھانے کے لیے تم لوگ وہاں پہ پہنچ گئے اور یہ کوسر کے گھر پہ رکوائی بھی اسی لیے ہے کہ تم لوگ اپنے سے بناو اور کھاؤ کیونکہ اس نے بولی یہ پندرہ بیج دن ان لوگ شاید یہاں پہ رہیں گے دس پندرہ دن کچھ تو یہ تو ان کو کھلائیں گی نہیں کیونکہ اس کی تو اوقات نہیں ہے یہ اگر وہاں جاتی ہے نا گاؤں تو چائے بھی ہے نا علیزبہ کی ماں کے گھاہات کی پیتی ہے شانی کو بولیں گی چائے دے دے کھانا دے دے بچے نیلا دے بچے سنبھال لے سب کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن یہ عورت کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ یہ کسی کو دو ٹائم کا کھانا بھی کھلا سکے اس لیے بھی نا اس نے کوسر کے گھر پہ ان لوگوں کو چھوڑ دیئے تاکہ یہ کھانا نہ کھلا ہے اس کے اوپر کوئی جمعہ داری نہیں آؤ بہت سچی میں بہت چھوٹی سوچ اور بہت چھوٹے دل کی عورت ہے یہ باقی آپ لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں اس کے ویڈیو میں کہ یہ بہت زیادہ ہے نا آج کھل کوسر کو بہت زیادہ یہ کر رہی ہے اس کو بہت رہی ہے گونچو کو کہ آپ وہاں پہ رہنے کے لیے چلے جاؤ کوسر اور میں ادھر پہ ہی رہیں گے پھر کوسر کو پوچھ رہی ہے جامشری پی ہوگی یا یہ پی ہوگی یا وہ پی ہوگی کوسر نے جو پینے کا بولی یہ بھاگ بھاگ کے گئی بنانے کے لیے تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ یہ کس کو فالو کر رہی ہے کس کو کوپی کر رہی ہے اب ایک بہت میں جب پریتیکہ اور پائل دونوں جنہیں ایک ساتھ گئے تو وہاں پہ یہ چیز شو ہوئی کہ ان لوگ ہیں نا ارمان سے زیادہ ان لوگوں کی آپس میں بنتی ہے میاں ویبی سے زیادہ ہے نا سوطنوں کی بانڈنگ اچھی تو ان کو دیکھ کے کیونکہ ان کو بہت زیادہ اس چیز سے نا پورے گھر والوں نے بھی جنتا نے بھی چیز سے اپریشیٹ کیا اور زیادہ ہے نا پائل کی تاریف ہوئی کہ پائل کا دل اتنا بڑا ہے کہ اس نے اپنی سوطن کو اتنے اچھے سے ایکسپ کی اور کتنا پیار کرتی ہے اور کھلے دل سے اس نے ایکسپ کی تو اب یہ ہے نا ان کو کوپی کر رہی ہے یہ جتا رہی ہے کہ دیکھو میں بھی پائل کی طرح نا بہت اچھی ہوں میں کوسر کو بہت اچھے سے اپنا لی ہوں میں کوسر کو بہت پیار کرتی ہوں تو پیٹارہ تیری جلن تیری نیا تیری یہ جو ساری چیزیں وہ دکھتی ہیں اگر کہ پائل کرتی کا کے لیے کھلے دل سے ویلکم کیے نا اس کو تو وہ پروپر اس کو پورا پورا حق دے رہی ہے اس کے ساتھ میں رہ رہی ہے خود گھومنے جائیں گی اگلی باری اس کی رہتی ہے جو خود کھاتی ہے وہی وہ کھاتی ہے جو کاری خود تو یوز کر رہی ہے وہی اس کو بھی دے رہی ہے ہر ایک چیز میں اس نے پروپر دے کے رکھی ہے جتنی اس کے نام پہ جائدہ تیا ہے ملک نے ارمان نے اتنی ہی دونوں بیویوں کو ایکوال اس نے دیا ہے لیکن پیٹارہ تو اس کی ہے نا کبھی بھی کمپیر اس کو نہیں کر سکتی اپنے آپ کو کیونکہ وہ عورت تیرے سے بہت زیادہ ہے نا وہ ہر چیز میں گندی ہے لیکن اس چیز کے اندر نا وہ عورت ہے نا تو کبھی بھی نہیں بن سکتی تو اس کو کبھی بھی کوپی نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے گھر میں اگر کوسر کے گھر میں چار چھے مرچی لگ جائے نا اس کے کھیت میں تو تو وہ بھی توڑ کے لے کے آ جاتی میمان آئیں گے تو تو اس کو اس کے ہی گھر سے نکال دیتی ہے تیرا چولہ خراب ہوئے گا تو تو اُلٹا اس کا چھین کے لے کے آ جاتی ہے ہر ایک چیز تو اس سے چھین لیتی ہے اور تُو چلی پائل بننے کے لیے تو تُو کبھی بھی نہیں بن سکتی ہے جھوٹے ڈرامے جھوٹی ایکٹنگ ہے نا رہنے دے تیری کبھی بھی اس طرح سے تاریف نہیں ہوگی جس طرح سے پائل کی ہوتی ہے تو ان کو کاپی کرنا اور ان کے لیے یہ دیکھنا کہ ہاں اس کی تاریف ہو رہی ہے تو میری بھی کبھی نہیں ہو سکتی پٹارہ کیونکہ تُو چھوٹے دل کی گندہ کیے نا کوسر کو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس نے کریتکا کو کبھی بھی کی ہوئیں گے اور تیرا ڈراما دیکھنے میں لگتا ہے کہ ڈراما ہے تُو نے پیسے کے لیے اپنی حرکتیں دکھائی ہے تُو نے گری ہوئی حرکت کیے اور اس کے بعد میں تُو بولتی ہے کہ تُو اپنے سے اوپر آئی ہے نئی تُو اپنے سے اوپر نہیں آئی ہے تیری اوقات ہے نا کوسر کے علاوہ کچھ نہیں ہے جب ہی تو تُو اس کے ثمنیل ٹائٹل لگاتے رہتی ہے کیونکہ تُجھے بہت اچھے سے پتہ ہے کہ اس کے ہی نام پہ تُجھے ویوز آئیں گے تو چھوڑ دے پائل اور کرتکا کو کاپی کرنا اپنا کر جو تیری اصل اوقات ہے نا وہ کر برائیاں کرنا گالیاں کھلوانا آس بینڈ کو سوتن کو خاندان والوں کو مائکے والوں کو سترال والوں کو یہ تیرے اندر کوبی ہے اور تُو یہی کیا کر تُو پائل اور کرتکا بننے کی کوشش مت کر ایک تیم ایسا آیا تھا نا کہ یہ جب بہت زیادہ کوسر کو گالیاں کھلوانا رہی تھی نا تو پائل نے بھی آواز اٹھائی تھی کرتکا نے بھی ویڈیو بنائی تھی مطلب ایک ہی ویڈیو تھی جس کے اندر وہ دونوں بو رہے تھے کہ یہ جو ستارہ ہے نا یہ بہت گلت کر رہی ہے کوسر کے ساتھ میں بہت اچھا ان لوگوں نے نا اس کو جھوٹا مارے تھے تو پٹارہ تُو یہ سوچ رہی ہے نا کہ تُو ان کی طرح بن سکتی ہے تو وہ لوگوں نے خود تجھے جھوٹا مار چکے وہ لوگوں نے خود بتائے تھے کہ کوسر تو جواب دینے تک کے نہیں آتی ہے اور یہ جو پٹارہ ہے یہ آ آ کے اس کا نام لے لے کے جھوڑ جھوڑ بولتی ہے اور اس کو گالیاں کلواتی ہے تو تُو اگر عورت ہے نا تو وہ بھی ایک عورت ہے جو کہ آ کے بولتی تک کے نہیں وہ کلیپ آج بھی میرے پاس میں پڑا ہوا ہے میں انشاءاللہ وہ کلیپ اللہ چینل پہ لگا دوں گی آپ لوگ وہاں جا کے دیکھ لینا کہ یہ کتنی فراڈ اور جھوٹی عورت ہے اور کرتی کا پائل نے خود پٹارہ کے موہ پہ تھپڑ مار چکے اس بات کو لے کے اب چلیے ان کو کاپی کرنے ان کے جیسی بننے تو کبھی بھی نہیں بن سکتی ہے یہ والے معاملے میں تو کبھی بھی نہیں اور پٹارہ نے بتائی کہ وہ جو انٹی آتے رہتی ہے نا لوگ کے فانکشن وغیرہ میں بھی آتی ہے جو اب آئے والی ہے پرمضان میں بھی میرے خیال سے آئی تھی اور افتاری کا پورا دیکھے گئی تھی تو ان کی لڑکی کی طبیعت خراب تھی تو پٹارہ گئی تھی اس کو دیکھنے کے لیے حالانکہ طبیعت تو بہت زیادہ ٹائم سے خراب تھی اب تو وہ اچھی بھی ہونے کو آگئی ہے مطلب اچھی ہو ہی گئی ہے اس کے بعد میں اس کو یاد آیا کہ اس کو اس کو دیکھنے بھی جانا چھئی ہے کیونکہ کانٹینٹ نہیں رہتا ہے نا تو پٹارہ پھر کانٹینٹ بناتی ہے نا ہر ایک چیز کو جب وہ لڑکی ایڈمیٹ تھی جب اس کی طبیعت خراب تھی دب جاتی تو چلو سمجھ بھی آتا اب کانٹینٹ بنانے کے لیے گئی فروٹ کی باسکٹ لے کے جاری ہوں یہ لے کے جاری ہوں ارے بس کر دے پٹارہ باقی اس میں بات مجھے یہ عجیب لگی کہ یہ بات میں گھر پہ آنے کے بعد میں لیکچر دے رہی ہے کہ جب بول کے رہی ہے کہ میں ایک بات بتاتی ہوں جس کو نہیں پتا ہے تو آپ لوگوں کو بھی نولج ہوگی تو کوئی اگر بیمار ہے تو اس کو دیکھنے جایا کرے اس سے کہ اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں اللہ پاک سواب دیتے ہیں ستر فرستے سواب دیتے ہیں اتنا سارا اس نے لیکچر دی پھر اینڈ میں اس نے یہ بولی کہ میرے ابو کرتے تھے میرے ابو جاتے تھے میرے ابو اس چیز کا بہت دھیان رکھتے تھے کوئی رشتے دار یا کوئی بیمار ہو تو ان کے لیے دعا کرنا ان کو دیکھنے کے لیے جانا اب اس میں سے میں پیٹارہ کو ایک سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ اتنا ٹائم ہو گیا جب اس نے پہلی گاڑی لی تھی کراچی میں تب اس کو اس کا ابو یاد آیا تھا اس کے بعد میں پھر ایک آدھ بار بیچ میں سیمپتی لینا تھا تب اس کو ابو یاد آیا اور اب جا کے اس کو ابو یاد آیا تو پیٹارہ تیرے کو اپنی کنویننس کے حساب سے ہی تیرے ابو یاد آتے اب تجھے سیمپتی چاہیے ویوز نہیں آ رہے اور آگے آنے والا ڈراما اور جو وائسیں لیک ہوئی ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ابو کارڈ امی کارڈ اللہ کارڈ بچہ کارڈ یہی چار پانچ کارڈ ہے تیرے پاس جو تو کھیلنے کے لیے بیٹھ جاتی ہے ورنہ تنہے گھر لی پلوٹ لی پتہ نہیں کیا کیا گاڑی یہ وہ سب کچھ لی تب ہی بھی تیرے کو کبھی بھی ابو یاد نہیں آئے اب اچانک سے تجھے تیرے ابو یاد آگئے اور تُو جو اتنا یہ کر رہی ہے کہ ہمارے سکھائے ہوئے میرے ابو کے سکھائے ہوئی چیز کے پر میں چل رہی ہوں تو تجھے یہ یاد نہیں آیا تھا کہ تیرے ابو تو بہت اجددار آدمی تھے بہت اچھے آدمی تھے تو ان کی اجد کو بھی لے کے میں وہ ایسے ہی چلتی جو اجد انہوں نے بنائے تھے تُم لوگوں نے مل کے وہ اجد کا جو جنازہ نکالے ہے پیسو کے لیے تو تجھے ابو کا خیال نہیں آیا تھا جب ابو کو تُو اور تیری ماں مل کے سلو دے دے کے ختم کر رہے تھے تب ابو کی محبت یاد نہیں آئی تھی اب تجھے ابو یاد آگئے ابو کی محبت یاد آگئے اور اس کو دیکھو کہ کل یہ جب کپڑا نہیں چینج کی تھی گندے کپڑے میں تھی تو اس نے کل ایک بار بھی اپنے آپ کو نئی دکھائی ہے بینا آبائے کے اور اس نے بہانہ کیا بنائی کہ امی کی یاد آگئی تھی اس کے لیے میں نے امی کا آبائے پہن کے نکال کے پہن دی مطلب یہ کیا جتانا چاہتی ہے پیٹارہ تو سامنے سامنے اتنا جھوٹ اتنا فراد کرتی ہے لوگوں کو جھوٹ بول بول کے سمپتی لینا اور اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے یہ سارے ڈرامے کرنا جھوٹ بولنا اور پھر تجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلیں گا اتنی تجھے امی کی یاد آگئی کہ تُنہیں پتہ نہیں سالوں کے بعد میں اٹھا کے تُنہیں آبائے پہن لی میں کوئی لگتا ہے ایک آس سال سے زیادہ ہو گیا ہوگا اس کو آبائے چھوڑ کے اب اس سے پہلے والی ویڈیو میں جو آبائے پہنی ہے تو اس نے بولی کہ امی کی یاد آگئی تو امی کا آبائے نکال کے پہن لی یہ کیوں نہیں بولتی کہ تُنہیں کپڑے نہیں چینج کیتی لوگ اس چیز کو پکڑ کے پوائنٹ آؤٹ کریں گے پھر تری جلالت ہوگی تجھے شرمندگی اٹھانی پڑیں گی اس کے لیے تُنہیں وہ آبائے پہنی تھی نہ کہ تجھے امی کی یاد آئی تھی اور تُو یہ گری ہوئی حرکتیں کرنا چھوڑ دے کیونکہ ترے خاندان میں بھی بہت جنہیں بیمار ہوئے کوئی گجر گیا تو کسی کے ادھر بچہ ہوا تو کسی کا کیا کسی کی شادی پتہ نہیں کیا کیا ہوا اور یہ عورت نے کہیں پہ بھی جانا مناسب نہیں سمجھی جب اس کو یاد نہیں آئی کہ کوئی اگر گجر گیا ہے یا کوئی بیمار ہے تو میں جا کے ان کو بھی دیکھ کر آؤں آگے یہ بے شرم کی طرح لیکچر دینے کے لیے بیٹھ گئی جا پہلے اپنے آپ کو دیکھ اپنے بچوں کو دیکھ اپنے خاندان والوں کو دیکھ لے پھر بعد میں یہ سب لیکچر دینا تیرے موہ سے نا یہ سب لیکچر بلکل بھی نہیں اچھا لگا پٹہ رہا کہ اللہ پاک بہت توس ہوتے ہیں کسی بیمار کو دیکھنے چاہو تو ارے تو نے تو پورے خاندان کو پورے وائٹی کو پورے سپوٹروں کو بیمار کر کے رکھی ہے جب تو ججا کے ساتھ میں مو کالا کر کے اپنی بہن کا گھر خراب کر رہی تھی تب تجھے یاد نہیں آیا کہ وہ کتنی بیمار ہوگی اس کے بچے کتنے بیمار ہوگے ہاں جب تو پڑوسی کے ساتھ میں رنگریلیا منا کے اس کی بیوی کا گھر خراب کر رہی تھی تب تجھے یاد نہیں آیا تھا وہ کتنی بیمار ہوگی جب تو مامو کے لڑکی کا گھر خراب کر رہی تھی مامو کے دامات کے ساتھ میں مو کالا کر کے تب تجھے یاد نہیں آیا تھا کہ اس کا گھر خراب ہوگا وہ کتنی بیمار ہوگی یا وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کچھ کر لیں گی ہاں تب تجھے اببہ کی یہ سب کہانیاں یاد نہیں آئی تھی یہ سب ہدایتیں یاد نہیں آئی تھی جب تُو نے مو کالا کر کے اپنے باپ کا نام کھراب کی تب تجھے یاد نہیں آیا تھا کہ تیرا باپ کتا اچھا آدمی تو پٹارہ یہ ساری باتیں ہیں نا تیرے مو سے بلکل بھی نہیں اچھی لگتی ہے بس تجھے نا صرف اور صرف امہ کارڈ اببہ کارڈ یہ سب کارڈ کھیلنے ہوتے ہیں نا اس کے لئے تُو یہ ساری زلالتیں کرتی ہے باقی تُو کتنی اچھی ہے نا ہمیں بہت اچھے سے پتہ ہے تو بس یار یہ سب دیکھ کے نا بہت زیادہ چھیل لگتی ہے گصہ آتا ہے کہ پہلے ایک خود کو ہی دیکھ لے اپنے ہی بیٹے کا آپریشن تھا تو تُو گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور چلی تو دوسرے کو بیماری دیکھنے کے لئے اور یہ بتانے کے لئے کہ اللہ پاک بہت سواب دیں گے دور پھٹے مو تیرے تو چلے اس ویڈیو کو یہی پیان کرتی ہوں ویڈیو کچھتی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پتہ نائیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیں ملتے نیکسٹ ویڈیو میں لا پیس